آج بشرف بی بی کے امراء ہم ڈسٹرک کورڈ میں توشہ خانہ کیس میں تھانا کسار کے اندر جو ایف آئی آر دائی جوئی تھی اس میں پیش ہوں گے تین کاروائیاں بسیکلی امراء خان صاحب کے خلاف چلائی جا رہی ہیں ایک توشہ خانہ جو کیس ہے وہ لیب کے اندر اور ایک جس کے اندر خان صاحب کو سزا ہوئی ہے وہ الیکشن کمیشن نے کمپلینٹ فائل کی تھی اور ایک یہ قانونی طور پر ہمیشہ ایک جرم کی ایک کاروائی کی جاتی ہے ایف آئی آر یا جو بھی آپ نے کریمئر پروسیڈنگ کرنی ہے لیکن یہاں پر تین چل رہی ہیں تو خان صاحب کیونکہ جیل میں ہیں خان صاحب کی حد تک بھی ہے آج کیس لگا ہوا لیکن ہم اس ادا کریں گے کہ دیگر کیسز بھی ہیں خان صاحب کے ان کو یہاں پر پروڈیوس کیا جائے ان کی حاضری جو ہے لگائی جائے اور ان کی موجودگی میں آرگومنٹس ہوں تاں کہ میرے کیوں پر فیصل ہو سکے دوسری ہماری یہ استعداء ہوگی کہ اگر وہ نہیں بلاتے تو آج کی حد تک اگزمشن دی جائے جب پھر دل سرکار کہو تب وہ طلب کر لے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے نیو کیسز میں بھی اور مختلف بیلز لاہور کے اندر خان صاحب کی خارج ہوئی تھی اسی بنیاد کی اوپر ہوئی تھی کہ وہ خان صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ اب جو سسپینشن ہے جس کیس میں وہ گرفتار ہیں وہ پتہ نہیں کب ہوگی تو لہٰذا جو ہے وہ بیل خارج کی جاتی ہے یہ ایک ایسی گراؤنڈ تھی جو کہ ہم نے کوٹ کے سامنے بھی رکھی بنتی نہیں تھی کوٹ کے سامنے ہم نے صدا کی کہ جناب آسف زرداری کیس اور دیگر سپریم کوٹ کے کیسز جس میں بندہ کسٹیڈی میں ہو تو اس کی گرفتاری نہیں ڈالی جا سکتی اور بیلز کی حد تک ہم نے انہیں ریکویسٹ کی کہ جو ہے ان کی بیلز جو ہیں وہ ان کو طلب کیا جائے اور ان کی موجودگی میں ہم آرگومٹس کریں تاکہ بیل کنفرم ہو تو وہ ہماری صدا مرضور نہیں ہوئی اور بیلز خارج ہوگی اس آرڈر کو انشاءاللہ ہم چیلنج کر رہے ہیں جو ہر روز آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ جو بیلز خارج ہوئی ہیں ان کا کیا کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کو چیلنج کریں گی اور وہ جو آرڈر حیثی ہیں وہ بہال ہوگا اچھا دوسرا آج بشرا بی بی کی ملاقات خان صاحب سے ہوگی خان صاحب سے ملنے کے لیے وہ یہاں سے تقریبا کوئی ایک بجے قریب اٹک جیل جو ہے بجائیں گی اور ان سے ملاقات کریں گی اور ہم نے بقیدہ طور پر جیل کے جو اقام ہیں ان سے رابطہ کیا تھا بقیدہ طور پر سپریڈینٹ صاحب اور جو ہیں ایڈیشنل روم سیکٹری صاحب ان کو کوٹ کے آرڈر بھی بھیجے تھے اور صدا کی تھی کہ لیگل ٹیم کی ڈاکٹر کی اور ان کی فیملی کی ملاقات کی اجازت دی جائے تو کافی بیس کے بعد انہوں نے صرف اور صرف بی بی کو لاؤ کیا انہوں نے کہا ہے کہ یا ایک وکیل آ جائے یا پھر ان کے گھر والے آ گئے تو لیٰذا ہم نے فیصلت کیا کہ ان کی جو اہلیاں ہیں وہ تشریف لے جائیں گی ملے گی ان سے اور پھر انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ایک آدھ انڈال گے پھر ایک آدھ وکیل کی ملاقات کروائی جائے گی اب قانون کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہفتے کے اندر آپ یہ کہیں کہ ایک بند آئے گا یا دو بندے آئیں گے یہ جیل احکام نے خود ہی ایک پرسیجر بنایا ہویا ہے روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فیملی کے چار لوگ بھی ملنا چاہے تو ان کی ملاقات ہو جاتی ہے لائیز سٹم جائیں ان کی ایکسیس بھی ہے ورکنگ بے کے اندر وہ ملاقات کر سکتے ہیں لیکن خان صاحب کے ساتھ یہ کوئی سپیشل ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ عدالت بھی آرڈر کر رہی ہے کہ آپ مینور کے مطابق دیکھیں تو مینور کے مطابق پابندی نہیں ہے لیکن نہ جانے جیل کے اندر کیسے سیکیورٹی کی خدشات ہیں کہ دو بندے نہیں مل سکتے جو تین بندے نہیں مل سکتے حالانکہ کوئی ایسی ریزن نہیں ہے اور پہلے تو ہم نے یہ بھی صدا کی تھی کہ انہیں بقایہ دور پر اڈیالا جیل ٹرانسفر کیا جائے کیونکہ قانونی دور پر ان کے جو آرڈر ہوئے تھے وہ اڈیالا جیل کے ہوئے تھے تو وہ بھی ہماری صدا ابھی تک منظور نہیں ہوئی بلکہ دوسری طرف سے یہ کہا گیا کہ ایک بندے سے جو جیل ہے نا وہ پہلی عبادی بہت زیادہ ہے تو اضافہ ہوگا اتنی مذاقع فیض بات دوسرا سیکیورٹی کا کہہ رہے ہیں تو سب سے سیکیور جو جیل ہے وہ اڈیالا جیل ہے لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیوں اس طرح کی جو ہے وہ آگے سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اچھا ہم نے انشاءاللہ خان صاحب کی جو اپیل تھی جو سسپینشن کے حوالے سے جو سزا ان کو ہی ہے اس حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جلدی اس کیس کی سماعت اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر ہو اور جو ہی سماعت ہو تو اس کے اوپر آرگومنٹس ہوں اور ہم انشاءاللہ اس میں بیعث کریں اور خان صاحب کی بیل ہو جائے گی بہت شکریہ